لیکن جیسا آپ سنیں گے انشاءاللہ سنانے کی کوشش کروں گا کچھ گفتگو آگے بڑھاؤں کہ اس سے پہلے کچھ شیر سناؤں کچھ اشار آپ کے گوشے گزار کروں سننے کا موڑ ہے نا پورا بیان ہو بیان ہو ناتے نبی مجھ سے کہا گیا تھا ناتے پاک پڑھنے کے لیے سرطال ساتھ نہیں دے رہا ہے تو اس لیے نظر میں نہیں نظر میں کوئی سننے بیان ہو ناتے نبی پر زباں میں تاب نہیں بیان ہو ناتے نبی پر زباں میں تاب نہیں جہاں میں سرورِ عالم تیرا جواب جہاں میں سرورِ عالم تیرا جواب نہیں دوستو جہاں تک حضور کی نات حضور کی تعریف کی بات آتی ہے تو بار بار ہمسر لکنوی کا وہ شیر میرے ذہن میں گھومتا رہتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم کہاں اور کہاں ناتے نبی ہے ہمسر ہم کہاں اور کہاں ناتے نبی ہے ہمسر صرف حسان سے آواز ملا لیتے ہیں صرف حسان سے آواز ملا لیتے ہیں دوستو حضرت حسان میں ثابت ایسے صحابی رسول ہیں پیارے جن کے لیے خود بارگاہ رسول اللہ میں منبر لگتا تھا ایسے صحابی رسول ہے حضرت حسان جن کے لیے خود بارگاہ رسول اللہ میں منبر لگتا تھا اور ہمارے تمہارے پیارے آقا حضرت حسان کو منبر پر بٹھاتے تھے سرکار خود نیچے بیٹھتے تھے حضرت حسان نات پرتے تھے سرکار سنتے تھے حضور حضرت حسان کو کہاں بٹھاتے تھے منبر پر بٹھاتے تھے اور حضور خود نیچے بیٹھتے تھے حضرت حسان نات پرتے تھے سرکار بیٹھتے نیچے سنتے اب یہیں سے نظریہ اُبر کر سامنے آ گیا کہ نات پڑھنا حسان کی سنت ہے نات پڑھنا حسان کی سنت ہے اور نات سننا رسول اللہ کی سنت ہے آج یہ اسٹیج والوں کی پوزیشن یہ ہے کہ یہ لوگ صحابی رسول کی سنت پر عمل کر رہے ہیں ہم لوگ اور آپ نیچے بیٹھ کر سننے والوں تم پیغمبر اسلام کی سنت پر عمل کر رہے ہیں تو بیا ہو ناتِ نبی پر زباں میں تاب نہیں جہاں میں سرورِ عالم تیرا جواب نہیں اور ہوئے ہیں لاکھوں نبوت کے آفتاب مگر ہوئے ہیں لاکھوں نبوت کے آفتاب مگر کوئی بھی تیرے مقابل میں آفتاب نہیں کوئی بھی یا رسول اللہ کوئی بھی تیرے مقابل میں آفتاب نہیں اور خدا سے بندوں کو تم نے ہی روش ناز کیا پہچنوایا خدا سے بندوں کو انہیں ہی روش ناز کیا وہ سیدھی راہ ملی جس میں کچھ سراب نہیں وہ سیدھی راہ ملی جس میں کچھ سراب نہیں اور خدا خدا سے بندوں کو اور تیرے کرم نے یا رسول اللہ تیرے کرم نے درندوں کو کر دیا انسان یا رسول اللہ تیرے کرم نے درندوں کو کر دیا انسان تیری عنایت اتنی ہے کچھ حساب نہیں تیری عنایت اتنی ہے کچھ حساب نہیں اور اٹھا کے پردہ اٹھا کے پردہ کہا حق نے یہ شبِ مراج اٹھا کے پردہ کہا حق نے یہ شبِ مراج میرے حبیب یہاں تُس سے کچھ حجاب نہیں میرے حبیب یہاں تُس سے کچھ حجاب نہیں اور جسے بھی حسنِ عقیدت نہ ہو محمد سے جسے بھی حسنِ عقیدت نہ ہو محمد سے نہیں نہیں وہ زمانے میں کامیاب نہیں ایک بند اور سنا دوں سناو میرا بند بڑا مشہور ہے بند بند کو کھولوں میں چاہتا ہوں آپ کا سننے کا مون بن جائے یہ بند بھی عجیب چیز ہے میں اکثر تقریبوں میں کہتا ہوں بچپن میں سنا تھا چک بندی تھوڑا بڑا ہوا دیکھا میڑ بندی اسی بھارت میں ایک مسئلہ چلا تھا نص بندی ابھی کچھ دن پہلے آپ کے راجستان میں ہوئی اوڑ بندی اس سے پہلے دوہزار سولہ میں ہوئی تھی نوڑ بندی سب بندی لیکن یاد رکھئے ہم سنیوں یا ہم مسلمانوں کے ہاں کسی طرح کی کوئی بندی نہیں ہے صرف ہمارے کے نفس بندی ہے باقی سب کھلا ہوا جب پہلی بار میں ممبئی گیا تھا تو کچھ لوگ انسان ہماری طرح دیکھے تھے لیکن ان کے چہرے کا جگرافیہ اور پہناوا اور ہوا ہم سے جودہ تھا الگ تھا دو جملے میں بات کہوں تو یوں کہوں کہ بڑے بھائی کا کرتا چھوٹے بھائی کا پیجامہ پہنے ہوئے تھے تو میں نے کبھی دیکھا نہیں میں نے پوچھا اپنے ساتھ والوں سے حجرت ان کے کیا کیا ہے یہ لوگ کون لوگ ہیں بولے حجرت ان کے کیاں سب بند ہے مطلب سمجھا نہیں بولے حجرت ان کے کیاں قلام بند ہے قیام بند ہے درود بند ہے سلام بند ہے ایسا بند ہے کی دیو بند قلام بند قیام بند درود بند سلام بند ایسا بند کی دیو بند ہم نے کہا ہم بھی علی کی اولاد ہیں کھولنا جانتے ہیں ان کے کیاں قلام بند قیام بند درود بند سلام بند ایسا بند کی دیو بند تو ہم نے اپنے بزرگوں کے فیضان کو لے کر کھولنا شروع کیا اور اعلان کر دیا کہ روکنے سے نہ رکھ سکے گا بند کرنے سے نہ بند ہوگا جب جب زباب میں ان کا نام ہوگا تب تب درود و سلام ہوگا ایک دیہاتی شاہر اس کے مصطفیٰ میں جوٹ کے کہتا ہے کب ہو جنگلے کا گلستانہ کہبے کب ہو جنگلے کا گلستانہ کہبے جب گورو ہے وہی کا انسانہ کہبے جہی کا شہدی سے الفت نہ ہوئی تو وہی کا کبو ہم مسلمانہ کھبے جہی کا شہدی سے الفت نہ ہوئی تو وہی کا کبو ہم مسلمانہ کھبے میں کہتا ہوں یہ جشنِ غوصل ورا منائے ہوکا ہیں یہ بتی بتی سب لگائے ہوکا ہیں علاقہ میں حلچل مچائے ہوکا ہیں جبکہ ہو آئی کے سنوے نہ کریے تو ہم سبن کا بلائے ہوکا ہیں دوستو ابھی مجھ سے قبل اللہ ماہ صاحب فرما رہے تھے اور آپ کو اگاہ کر رہے تھے بتا رہے تھے کہ اپنے حق کے لیے لڑو لڑنا سیکھو تنظیم بناو جماعت بناو بالکل صحیح ہے اپنے حق کے لیے لڑنا چاہتے ہیں ہے نا آج ایک عجیب پورے بھارت میں کچھ لوگ حکومت کے نشے میں چور ہیں حکومت کے نشے میں چور ہیں اور مسلمانوں کو دروانے درانے کی کوشش کر رہے ہیں عجیب ماحول ہے عجیب ماحول کی یٹ کر دیا گیا ہے کچھ لوگ دروا رہے ہیں کچھ لوگ در رہے ہیں درانے والے دروا رہے ہیں درنے والے در رہے ہیں لیکن مسلمانوں یاد رکھو مسلم قوم اللہ کے سوا کسی سے نہیں جڑتی انہیں بتا دو کہ مسلم قوم مسلمان اللہ کے سوا کسی سے نہیں جڑتی جو قوم اللہ سے جڑا کرتی ہے جو قوم پروردگار سے جڑا کرتی ہے وہ کسی دنیا دار سے نہیں جڑتی دوستو ابھی علامہ صاحب نے کرونا وائرس کا بھی ذکر کر دیا اب دیکھیں چین کے چین میں عورتوں کے حجاب پر پابندی عورتوں کے پردے پر پابندی تھی ازان پر پابندی تھی نماز پر پابندی تھی طرح طرح کے ظلم مسلمانوں پر کیے گئے چین کی سرزمین پر لیکن دیکھو مسلمانوں اللہ کا کہہ رہیسہ آیا کہ کل تک جو پردے جو حجاب کے خلاف تھے جو حجاب حجاب پردے کے خلاف تھے اللہ اکبر آج پورا چین پیر کے ناکون سے لے کے سر کے بال تک پردے میں ٹہل رہا اللہ کا ایسا کہہ رہا ہے اور عورتوں کے پردے کو روک رہے تھے اللہ کا کہہ رہ دیکھی یہ مرد بھی پردہ کرنا لگے ایک ہی نہیں تو مسلمانوں تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے بلکل اپنے حق کے لیے لڑو ضروری ہے لڑو لیکن یاد رکھو مجھے بات آدھ یاد آگئی ذکر کرتا چلو ایک مردہ جھمت پہلے دروب پاک پڑھنے اللہم صلی اللہ علیہ و شفیعہ حبیبنا مولانا محمد ابارک صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پروردگار سے ڈرتا ہے وہ کسی دنیا دار سے نہیں ڈرتا مجھے حضرت خواجہ عثمان حارونی کا وہ واقعہ یاد آ رہا ہے حضرت خواجہ عثمان حارونی جنگل میں عبادت کر رہے ہیں یہ خواجہ غریب نواز کے تیروں مرشن ہیں کون حضرت خواجہ عثمان حارونی جنگل میں عبادت کر رہے ہیں ایک شخص ادھر سے گزرا تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ بھیڑیا بکری کی رکھوالی کر رہا ہے حضرت خواجہ عثمان حارونی نماز پڑھ رہے ہیں عبادت کر رہے ہیں اور بھیڑیا بکری کی رکھوالی سے بیٹھا ہے اور بکرییاں بڑی مستی سے چر رہی ہیں وہ شخص دیکھ کا حیران ہو گیا اے اللہ یہ کہیں میں دن میں تارے تو نہیں دیکھ رہا یہ بھیڑیا بکری کی رکھوالی حلاقی بھیڑیا کی سب سے مرغوب گزہ بکری ہے آخر یہ بات کیا ہے قریب گیا حضرت خواجہ عثمان حارونی کے کہا سرکار کہا سرکار یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں حضرت خواجہ عثمان حارونی نے کیا جواب دیا تھا سننا میں سنی غیور مسلمانوں سنیے گا توجہ دیجئے گا اس بات پر حضرت خواجہ عثمان حارونی نے کہا تھا سنو سنو تم صحیح دیکھ رہے ہو لیکن سنو کہ جب تک میں اس سے نہیں ڈرتا تھا اس کی بنائی ہوئی چیزوں سے ڈرتا تھا جب سے میں اس سے ڈرنے لگا اس کی بنائی ہوئی چیزیں مجھ سے ڈرنے لگا جب تک میں اس کا نہیں ہوا تھا اس کی بنائی ہوئی چیزیں میری نہیں ہوئی تھی جب سے میں اس کا ہو گیا اس کی بنائی ہوئی چیزیں میری ہیں عزیزانِ ملتِ اسلامیہ وہ ہجرت کی رات درنے کی بات آئی تو بس اشارہ کر کے آگے بڑھ جاؤں ہجرت کی رات ہے تجلیوں کی برسات ہے گھر کے اندر نبی کی ذات ہے گھر میں علی کا ساتھ ہے باہر دشمنوں کی غات ہے چالیس کافر نبی کے قتل کے ارادے سے باہر گھیرے ہوئے ہیں لیکن نکلے نبی تو مارو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا صدی کے اقبر کو ساتھ لیا اور علی سے فرمایا علی تم ایسا کرو میرے بستر پر سو جاؤ صبح اٹھنا اٹھ کر لوگوں میں جانا یہ فلا 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 کی امانتیں ان تک پہنچانا پھر مدینہ آنا حالانکہ وہ بستر بستر موت ہے وہ بستر بستر موت ہے کبھی بھی بھس کے مارا جا سکتا ہے لیکن خدا کی قسم مولای کائنات فرماتے ہوں بستر پہ میں چین کی نین سویا مولای کائنات فرماتے ہوں بستر پہ میں چین کی نین سویا مجھے بتاؤ مسلمانوں اگر تمہارے گھروں کو تمہارے گھر کے باہر بیس لوگ ہتھیار لے کر کھڑے ہو جائیں تو تمہارا سکون چھن جائے گا تمہارا چین چھن جائے گا تمہارا اجمنان چھن جائے گا کھڑکی دروازے سب بند کر لوگے لیکن سنو چالیس کافر باہر قتل کے ارادے سے گھیرے ہوئے ہیں نبی کے حکم سے علی بستر پہ لیٹے ہیں علی فرماتے ہیں اس بستر پہ میں چین کی نین سویا اور ایسی چین کی نین جو زندگی میں مجھے کبھی نہیں صوفیہ نے اس کا جواب دیا صوفیہ نے بتایا چین کیوں نہ ہو بے چینی کی یہی وجہ ہوتی ہے کہ موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے کسی بھی حالت میں آ سکتی ہے تو اس لیے اللہ کے نیت بندے اپنی ہر حالت پر نظر رکھتے ہیں اے اللہ موت جب بھی آئے جس حالت میں آئے میں اچھی حالت میں ہوں صوفیہ فرماتے علی بستر پہ چین سے اس لیے سوئے کہ نبی نے سولانے سے پہلے کہا تھا علی میرے بستر پر سو جاؤ علی میرے بستر پر سو جاؤ صبح اٹھنا اٹھ کر لوگوں میں جانا اس لیے نبی نے سولانے سے پہلے کہا تھا میرے بستر پر سو جاؤ یہ نبی نے کہا میرے بستر پر سو جاؤ صبح اٹھنا اٹھ کر لوگوں میں جانا جن کی جن کی امانتیں ان تک پہلے کہا تھا پھر مدینے آنا اس لیے علی کبھی بھی مر سکتا ہے لیکن آج کی رات علی کو موت نہیں آئے گی کیونکہ نبی نے سولانے سے پہلے یہ کہا ہے کہ میرے بستر پر سو جاؤ صبح اٹھنا ہے اٹھ کر لوگوں میں جانا ہے جن کی جن کی امانتیں ان تک پہنچانا پھر مدینے آنا کیا مطلب جس کی زمانت جس کی زمانت نبی لے لے وہ علی ہوتا ہے جس کی زمانت نبی لے لے وہ علی ہوتا ہے علی اور جس کی زمانت نبی اور علی لے لے وہ خواجہ ہند الولی ہوتا ہے خواجہ غلی نواز بھارت میں آئے نہیں تھے نبی نے بھیجا تھے اتائے رسول کہتے ہونا نبی نے بھیجا تھا آئے تھے نہیں تھے بس میں برا واقعہ نہیں بتانا مقصد ہے میرا بس اشارہ کر دوں خواجہ غلی نواز سرکار آئے اجمیر میں ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ گئے وہاں پر پرتوی رات چوہان کے اٹھنیوں کے بیٹھنے کی جگہ تھی سرکار غلی نواز سیدھے سادھے بیٹھ گئے سپائی کہنے لگے اے فقیر اے کلندر یہاں سے ہٹو یہاں سے اٹھو یہ بادشاہ کے اٹھنیوں کے بیٹھنے کی جگہ ہیں یہاں سے ہٹ جاؤ یہاں سے اٹھ جاؤ خواجہ غلی نواز سیدھے سادھے سوفی سندھ اٹھ گئے اٹھ گئے لیکن اشارہ کر دیا میں اٹھ گیا ہے میں اٹھ گیا اٹھنیوں کی طرف اشارہ کیا میں اٹھ گیا تم مت اٹھنا سرکار غلی نواز اٹھنیوں سے اشارہ اٹھنیوں کی طرف اشارہ کر دیا میں اٹھ گیا تم مت اٹھنا تم مت اٹھنا دوستو جب وہ اٹھنیوں کو اٹھانے کا وقت آیا اٹھانے کا ٹائم آیا تو سپاہی اٹھنیوں کو اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں اٹھنیوں کو اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں ایک ایک جملے پہ غور کیجئے گا توجہ دیجئے گا تو بات سمجھ میں آئے گی اٹھنیوں کو اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں اٹھنیاں اٹھنے کو تیار نہیں پالیسی لگا رہے ہیں اٹھنیاں اٹھنے کو تیار نہیں آج کی زبان میں بولو تو این آر سی لگا کے نکالنے کی کوشش کر رہے تھے این آر سی لگا کے نکالنے کی کوشش کر رہے لیکن اٹھنیاں وہاں سے نکالنے کو تیار نہیں اٹھنے کو تیار نہیں اس میں تجربہ کار نے کہا سنو اب ان اٹھنیوں کو وہی اٹھائے گا جس نے انہیں بٹھایا ہے جس نے انہیں بٹھایا ہے غریب نواز کو بلایا گیا سرکار غریب نواز کو بلایا سرکار غریب نواز تشریف لائے اشارہ کیا اٹھنیاں اٹھ گئی اٹھنیاں اٹھ گئی اب میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں مسلمانوں جسے غریب نواز پرتوی راک چوہان کے ان اٹھنیوں کو غریب نواز بٹھا دے تو ساری سینہ بل کر انہیں اٹھا نہ سکے تو ہمیں صرف غریب نواز نے بٹھایا نہیں اس بھارت میں بتایا ہے ہمیں کیا نکالتا ہے اس لیے دوستو طبیعہ ساتھ نہیں دے رہی ہے آواز ہس رہی ہے اور بالکل ہمت نہیں پڑھ رہی ہے کچھ بولنے کہ انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو کتگو ہوگی استغفراللہ استغفراللہ ربی من کل زمین و آتو بولے و آفر الدوانا الحمدللہ ربی اللہ لانکہ لاکھ tougher یا بہتین ہے واق MODJہ شکریہ ہے میں شکریہ خدا